بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہ وظیفہ کریں گے رات کی وقت آپ یہ وظیفہ کریں گے رات کو آپ نے پڑھنا کیا ہے ایک تسبیح یا وہابو کی پڑھنی ہے ایک تسبیح یا وہابو کی پڑھنی ہے میں کہتی ہوں جو بہن بھائی رات کو یہ تسبیح پڑھ کے سوئے گا پہلے دین الحمدللہ جب صبح آپ اٹھو گے آپ کا دل متمائل ہوگا اور جو بھی آپ کے خدا نہ خاصے دل میں کوئی لالج ہوگا یا کوئی ایسے مطلب کہ آپ کے ساتھ کوئی ظالم ہوگا یعنی کہ کوئی آپ سے یا تو آپ کے دل میں کوئی لالج ہو وہ ختم ہو جائے گا یا آپ کے ساتھ کوئی برا کرنا چاہتا ہو یا کوئی سامنے والا لالجی ہو یعنی کوئی کاروبار میں آپ کے ساتھ کوئی غلطی کرنے والا ہو رب کی طرف سے اس کو سزا ملتی ہے آپ یقین مانیں کہ ایک تسبیح صرف سات دن تک آپ یہ کریں اگر آپ کسی سے پیسے لینا چاہتے ہو یا کسی سے پیسے نکلوانا چاہتے ہو یا آپ کو وہ نہیں دے رہا یا آپ نے کوئی گھر دیا ہے یا آپ نے کوئی چیز دیا ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے وہ واپس نہیں کر رہا آپ یہ تسبیح پڑھیں اللہ کے حکم سے اس تسبیح کی اتنی برکت ہے یقین مانیں کہ دوبارہ کبھی بھی وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا اور اس تسبیح کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جتنی دفعہ بھی آپ پڑھو گے اتنے الفاظوں سے آپ کو رزق عطا ہوگا یا وہاو کی ایک تسبیح اگر آپ 101 مطا پڑھتے ہو تو اللہ کی طرف سے آپ کو اتنا رزق عطا ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کی 101 خواجات اللہ پاک پوری کریں گے اگر دل سے اور یہ تو اکل کر کے پڑھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا رب مجھے سن رہا ہے تو آپ یہ کریں الحمدللہ اللہ کے حکم سے آپ کے میں کہتا ہوں گھر میں غربت آگئی تو پھر کہیے گا جو رزق کے مکلین ہیں رزق کے فرشتے ہیں جب آپ ان کو پکارتے ہو تو اللہ پاک ان کو کہتے ہیں جب میرا بندہ پکار رہا ہے تمہارے نام سے تمہیں پکارا ہے جو ان کو رزق عطا کر کیا تو میں کہتی ہوں صبح ہی اس کے گھر میں رزق کے فرشتے داخل ہونے لگ جاتے ہیں جتنی اس نے چاہت سے کیا ہوتا ہے جتنی اس نے محبت سے کیا ہوتا ہے جتنی اس نے دل کو بطلب کے تکلیف میں کیا ہوتا ہے رو کے کیا ہوتا ہے تڑپ کے اس چیز پر مانگا ہوتا ہے تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس وظیفے سے وہ امیر ہو جاتا ہے اتنا پاورفل وظیفہ میں کہتی ہوں اس سے بڑھ کر وظیفہ کوئی نہیں ہے یا وہابوں کی تصویح ایک پڑھیں یا ہزار پڑھیں ہزار ہاجات پوری کریں ایک پڑھیں گے ایک ہاجات پوری ہوگی پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں امید یہ ہے کہ آپ سویں صبح فجر کے ٹائم آپ پڑھتے ہو تو پھر تو آپ چلے جاؤ گے تو عشاء کے ٹائم پڑھیں جب آپ کی آنکھ لگنی ہو سونا ہو لیٹے ہو تب پڑھیں اللہ کے حکم سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی کبھی پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اجازتی اتنا خیال رکھے گا کوئی بات پوری لگے تو معافی اگر اچھی لگے تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ آپ کی بھی بات سنی جائیں جس طرح سب لوگ اپنے اپنے جو کمیٹس میں ہم سے شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ کی بھی بات سنی جائیں اور آپ کو بھی